لہیویت ایرویدہ یوٹیوب چینل میں آپ کا سوابت ہے نشم صاحب سے مخاطب ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نبی میں شپا صحیح کا راز دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہماری نبی جس کو ہم بیلی بٹن کہتے ہیں نبی میں تیل لگانے سے ہمارے شریف کو کیا کیا فائدی ہو سکتے ہیں آج ہم اسی پر بات کریں گے دوستو ہماری نبی کا سیدھا سماندھ ہمارے چہرے سے ہے اور چہرے کی بہت سی ایسی سمسیاں ہیں جو ہم نبی میں دو دراب تیل کے ڈالنے سے اور لگانے سے ہم وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج بات کریں گے کون کون سا تیل لگانے سے کیا کیا فائدی ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے نیم کا تیل دوستو یہ جو نیم کا تیل ہے کیل محسے ہو تو آپ نبی پر نیم کا تیل لگائیں اس کے علاوہ چہرے پر سفید چکتے پڑتے ہو تب بھی آپ اپنے نبی پار نیم کا تیل لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے چہرے کے چکتے اور کیل محسے دور ہو جائیں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے ہونٹ فٹتے ہو تو آپ کو سرسوں کا تیل لگانا ہے اگر آپ کو چہرے کی رونک بڑھانی ہے تو آپ کو بادام کا تیل لگانا ہے تو دوستو اس کے علاوہ اگر چہرے کے داگ دبے آپ کو ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کو نیم گو کا جو لیمن آئل ہے وہ آپ کو لگانا ہے تو دوستو اگر آپ اپنے چہرے کو ملائن اور کومل رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتی دفعے دیسی گی اپنی نبی میں لگائیں دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن ماں بہنوں کو پیرٹس میں درد ہوتی ہے ان کے لئے بہت ہی آشاہ علاج ہے وہ کیا کریں کٹن کو برانڈی میں بھگو کر نابی میں رکھیں اور اوپر اس کے ٹیپ لگا دیں ان کو فوراں جو مینسل پیرٹس کی درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی دوستو اب تیل لگانے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ رات کو پیرٹس کے بعد سو جائیں اپنی نابی میں دو یا تین گندیں تیل کی ڈالیں اور اپنی انگلی سے مساج کریں جب تک کہ وہ افزار دنا ہو جائے ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کٹن کو تیل میں بھگو کر اپنی نابی میں رکھیں اور اوپر سے بینڈ یا ٹیپ لگا دیں تو آپ کو دیکھو گے کہ بہت جلدی آپ کی یہ سمجھ سے آئیں حل ہو جائیں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا بشے ہمارا یوٹیوب چینل لائپ ڈائر ویڈا سبسکرائب کریں دوستو کسی اور بشے پر آپ سے بات ہوگی نمسکار جہن